اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے کلک کیا آج ناظرین اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں آواز اٹھاؤں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا اب نور مقدم کی کیس میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا جیسے کہ سب لوگ آپ کو بتا رہے ہیں آپ یقین کریں ناظرین میں جب بھی سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں نا تو بس مجھے عجیب عجیب سی چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کو کبھی کوئی الزام لگاتا ہے کہ جی وہ حاملہ تھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی اب یہ ہو گیا کبھی امجد کو بیل ہو گئی کبھی اس کا مالی جان محمد اس کو دوبارہ پکڑ لیا پھر اس کو ریمانڈ پر دے دیا بس اب بہت ہو گیا ناظرین اب بہت ہو گیا ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیلنا بند کریں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیلنا بند کریں اور جس بندے نے جس درندے نے جس اس ظالم شخص نے یہ جو کام کی ہے آپ سب کو تو پتا ہے ناظرین کس سے کوئی بات چھپی ہوئی آپ بیچے کچھ رہے گیا آپ لوگ مجھے بتائیں نا کیا کچھ رہے گیا ہر چیز ناظرین مل چکی ہے سارے ایویڈنس اس کے خلاف ہے ایچ این ایوری تنگ میں چاہتا تو ناظرین میں بھی کسی اور بات پر یہ ویڈیو بناتا اور بات کو کھینج کے لمبا کر کے چلو جی بات ختم لیکن نہیں میں ویڈیو آج بنا رہا ہوں نور مقدم کے انصاف کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو انصاف ملے اس کے انصاف کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آواز اٹھا رہا ہوں میں کہ اس کو انصاف دو یہ بس کرو یہ ڈرامے کتنے کو ڈرامے کرو گے کتنے کو آپ لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلو گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا روزانہ نئی ویڈیو لوگ اپلوڈ کرتے ہیں روزانہ نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا کیوں ہو گیا اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب ناظرین نور مقدم کے خون کا ایک ایک قطرہ کہہ رہا مجھے انصاف دو مجھے انصاف دو مجھے انصاف دو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے مجھے انصاف دو لیکن نئی جی نہیں انصاف کون دے کب دے یہ کیوں ہو رہا ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ پروپرلی اس چیز کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کر رہا کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ظلم ہوا ہے بہت بڑا بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے آپ سب دیکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی آواز اٹھاؤ کیسے اب میں نے آواز اٹھائی ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ناظرین آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بس کر جاؤ بس کر جاؤ اب جو ہونا تھا ہو گیا اب اس کو سزا دو اب وقت آ گیا ہے اس کو سزا دینے کا اب جو اس نے درندے نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب نور مقدم کو اس کے گھر والوں کے انصاف کی ضرورت ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے میں اس ویڈیو کے ذریعے ناظرین یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انصاف کیا جائیں انصاف دیا جائیں بہت دیر ہو گئی ہے اگر یہ ناظرین کسی اور لڑکی کا کیس ہوتا یہ اتنا ہائی پروفائل نہ ہوتا کسی غریب گھرانے کی لڑکی کا کیس ہوتا کیا ہونا تھا ہونا یہ تھا کہ دس پندرہ دن کے بعد ملزم کو فانسی ہو جانی تھی ملزم کو سزا دی جانی تھی کہ بس جی اس نے یہ کیا تھا اس کو ہم نے سزا دے دی اب یہاں کیوں نہیں ہو رہا کیوں خموش ہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اپنے ویوز کی خاطر ان کو ویوز آتے ہیں وہ چھوٹی زی بات کو پکڑ کے لمبا کر کے کھینچ کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا بس جی بس چالو جی ناظرین میں آواز بلند کر رہا ہوں نور مقدم کے انصاف کے لیے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا میں اکیلا کیا کر لوں گا جی آپ مجھے بتائیں میں اکیلا کیا کر لوں گا زیادہ زیادہ کیا کروں گا ویڈیوز بنا کے بلوڈ کرتا رہوں گا جب تک آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے اور الحمدللہ میری ویڈیوز کو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اور میں ان ہزاروں ان لاکھوں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے جو اس ویڈیو پر آئے جو میری ویڈیو کو کلک کریں اس نے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اتنے لائکس ہونے چاہیے اس ویڈیو پر اتنے ویوز ہونے چاہیے اس ویڈیو پر کہ لوگوں کو پتا چلیں کہ عوام چاہتی کیا ہے لوگ اس ویڈیو کا دیکھیں کہ اس ویڈیو میں بولا کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں بولا جا رہا ہے کہ بس کرو بس کرو اب بہت ہو گیا اب وقت آ گیا ہے انصاف کا سارے ٹوپی ڈرامے بند کرو یہ ٹوپی ڈرامے بند کرو اور انصاف کرو آپ نے ناظرین اس ویڈیو کو اتنا لائک کرنا ہے اتنا شیئر کرنا ہے کہ یہ ویڈیو پہنچے سب کے پاس سب کے پاس پہنچے اور لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں کہ عوام کیا چاہتی ہے آپ سب لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا پیغام دیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ بہت ٹوپی ڈرامے ہو گیا بس کر دو خدا کا واسطہ بس کر دو جو ملزم نہیں ہے ملزم نہیں ہے وہ ناظرین وہ مجرم ہے مجرم اس کو سزا دی جائے میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری ہر جگہ پر پہنچے ہر بندہ یہ ویڈیو دیکھے تاکہ ان کو پتا چلے اور اس ویڈیو بھی اتنے لائکس ہونے چاہیں اتنے ویوز ہونے چاہیں جو بھی اس ویڈیو کو کھولے کلک کرے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے اور یہ پہنچے ہمارے وزیراعظم تک پہنچے کہ عوام دیکھیں یہ کون سی ایسی ویڈیو ہے جس کو اتنے زیادہ لوگوں نے پسند کیا اتنے زیادہ یہ ویڈیو ناظرین ٹرینڈنگ میں آنی چاہیے اور میں ناظرین اب بہت سے لوگ بہت سے لوگ یہاں آئیں گے بہت سے لوگ اور وہ آ کے کہیں گے کہ یہ جو بندہ میں بیٹھا ہوں نا یہ صرف ویوز کیلئے کر رہا ہے اس کو ویوز چاہیے یہ صرف ویوز کی خاطر یہ اتنا بول رہا ہے اور یہ ویوز یہ ٹوپی ڈرامے کر رہا ہے یہ ویوز کیلئے سب کچھ کر رہا ہے لیکن نہیں جی نہیں میں آپ سب کو ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم مجھے اپنے اس یوٹیوب چینل سے مجھے ان ویوز سے ایک رپیا نہیں آتا میں نے ایک رپیا نہیں کماتا میں ان ویوز سے جو ان ویڈیو سے مجھے ایک رپیا نہیں ملتا پھر مجھے بتائیں مجھے کیا ویوز کی بھوک ہوگی یہ جو میں آواز بلند کر رہا ہوں نا یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں انسان ہوں میرے اندر دل ہے ٹھیک ہے اور جو ظلم ہوا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا فرض ہے اور اگر یہ جو لوگ کمنٹ کریں گے میں ویوز کی خاطر کر رہا ہوں تو میں بتا دوں جی پہلے مجھے کوئی ویوز کے پیسے نہیں ملتے مجھے کوئی ویوز کا ایک رپیا بھی نہیں ملتا اللہ جانتا ہے اس بات کو آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے ناظرین ساتھ دینا ہے میرا اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے پرموٹ کرنا ہے اور اتنا زیادہ کرنا ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں یہ ویڈیو ٹرینڈنگ میں آئے لوگ کو پتا چلے کہ اس ویڈیو میں انصاف مانگا جا رہا ہے اس لیے یہ ویڈیو یہاں تک گئی ہے اور مجھے کوئی ویوز کی بھوک نہیں ہے مجھے کوئی ویوز سے پیسے نہیں آتے مجھے یوٹیوب سے ایک رپیا بھی نہیں آتا اور اللہ جانتا ہے اس بات کا خدا کو حضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں آپ سب کو صرف آواز اٹھا رہا ہوں صرف یہ ویڈیو بنا رہا ہوں صرف نور مقدم کے لیے کہ اس کو انصاف ملے اور آپ لوگ جو جو چاہتا ہے جو جو یہ چاہتا ہے کہ نور مقدم کو انصاف ملے وہ اس ویڈیو کو لائک کرے گا جو جو چاہتا ہے نور مقدم کو انصاف ملے وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے گا اور یہ ویڈیو ٹرینڈنگ میں آنی چاہیے یہ سب میں آپ لوگوں کو پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہو لائک کرتے ہو تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو اور اس کے اندر انصاف کی بات کی گئی ہے اس انصاف کو ہمیں انصاف چاہیے ہمیں ٹوپی ڈرامے نہیں چاہیے امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے اور یہ میں آپ سب پہ اب چھوڑ رہا ہوں اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے انصاف پسند لوگ ہیں کتنا انصاف کرتے ہیں اور کتنا اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں میں اپنی نیکس ویڈیو میں جو آپ کو انکشافات کروں گا میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ جب یہ معاملات ہوئے تھے اندہ سپورٹ کیا سیچویشن ہوئی تھی کہ اندہ سپورٹ جب یہ سارے معاملات وہ کر چکا تھا اس نے اس ٹیم کیا محول تھا اس ٹیم کیا واقعات کیا باتیں ہوئی کیا سین تھا اس ٹیم وہاں پر کیا ہو رہا تھا وہ سب میں انشاءاللہ آپ کو اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ لوگ چاہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اس ویڈیو کو ملتے ہیں ناظرین اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ نگے بان